کتاب محمد من دیل یاسر قمیس امار سریر خالد مفتاح البیت دکان التاجری بیت المہندس اسم الولد کتاب اللہ کتاب اللہ تو اب ہو گیا نا کہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب جی بنت الطبیبی مفتاح السیارہ جی تو آپ اس پہ یہ ہے کہ بابن تھا بابن تھا تو آپ کہتے ہیں گھر کا دروازہ بابن باب السیارہ کمرے کا دروازہ باب الغرفتی کلاس روم کا دروازہ باب الفسلی آپ کہتے ہیں مطبخ کا دروازہ اچھا آپ کہتے ہیں جنت کا دروازہ باب الجنتی مسجد کا دروازہ اچھا آپ کہتے ہیں دل کا دروازہ باب القلب یہی چیز سمجھانے ہادا مفتاح السیارہ جیب سے جا رہی ہے ہادا مفتاح السیارہ و این مفتاح البیج گھر کی جابی کہاں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں جیب میں ہے ہادا جوالی و این جوال حامدن حامد کا کہاں ہے ٹھیک ہو گیا من انتا یا والد نہیں من انتا آپ کون ہو من کا منہ کہے انتا من انتا اچھا اینہ کا منہ کہے اینہ انتا آپ کون ہو آپ کون ہو من انتا من انتا یا رجل من انتا یا مدرس من انتا یا مدیر بوس جی تسی کون ہو کہہ سکتے ہیں تو من انتا یا والدو ان ابن عباس میں ابن عباس ہوں یعنی میں عباس کا بیٹا ہوں اینہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا فی المدینة المنور بنت حامد فی المدرس و بنت محمد فی الجامعہ اس کا ترجمہ آگیا ہے ٹھیک ہو گئے یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو اب آپ یہاں پر کوئی مناسب لفظ آپ رکھیں خالی جگہ پہ آپ کا جملہ مکمل ہو جائے بس ایک دو ہی بنا لیتے ہیں یہ ہے کہ مغلق ہے البیتی تو یہاں آپ کیا کہہ سکتے ہیں باب البیتی مغلقون ٹھیک ہو گیا اینہ سیارہ ہے اینہ مفتاح السیارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ القرآن انا انا ابن ملت جی مفتوحن باب کونسا باب المسجدی مفتوحن باب السیارہ باب المطبخی باب الغرفتی باب السوقی باب القلبی کیا مطلب بنا دل کا دروازہ نام یا شہباز کھلا ہے ٹھیک ہے جی اس میں ایک چیز اور تھوڑی سی بتلا رہی ہے وہ جیسے یہ ہے کہ محمدن خالدن ہم نے پڑا تھا جب یا آپ لگا دیں گے ندا کے لیے تو پھر آپ دو زبر دو پیش کو اڑا دیں گے صرف سنگل رہ جائے گا یہ ہے کہ پہلے ہی کیا تھا محمدن تھا تو یا محمدو استاذن تھا یا استاذو یا استاذو بس اتنا ہی کافی ہے سن لینا ہی کافی ہے الکلمات الجدیدہ وکیبلری اور نیو الفاظ اس میں سے اب آپ نے دیکھنا ہے آپ کو کونسا نہیں آتا الرسول رسول پیغام پہنچانے والا جی القعبہ الاسم نام ابن العم الخالو الحقیبہ السیارہ اشار مغلق تاحت ہناکا المحندس انجینئر چلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو الحقیبہ ما معنی الحقیبہ ما بھی معلوم ما بھی نسم بیگ جب ہم پوچھیں گے کہ حقیبہ کو کیا کہتے ہیں حقیبہ کا کیا معنی ہے تو آپ ما معنی کے ساتھ آگے لفظ آپ لگا دیں ما معنی کرسی ما معنی پینسل آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں ما معنی مغلق ما معنی ما کا معنی ہوتا ہے کیا معنی کیا معنی ہے مغلق کا کیا معنی ہے بند ٹھیک ہو گیا ہناکا وہاں ہناکا اور ہنا استعمال ہوتا ہے ہنا و ہناکا اور وہاں جی ہم جو پہلے پڑھ چکے ہیں وہ ہم نے بنیادی طور پر پڑھا ہے حازہ اور ظالکہ اور من بنیادی طور جو پڑھا ہے حازہ کس کو کہتے ہیں یہ اور ما حازہ یہ کیا ہے اور من کس کو کہتے ہیں کون من حازہ یہ کون ہے اور پھر پڑھا ہے ما ذالکہ وہ کون ہے من ذالکہ ما ذالکہ وہ کیا ہے من ذالکہ وہ کون ہے اب وہ ہمیں تدریجاً آگے لیتے لیتے اب معنیس پہ حازہی پہ لے کے آئیں حازہی معنیس کے لیے فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ حازہ یہ مذکر ہے میل ہے حازہی فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے اور اسی طرح آگے جا کے وہ ہمیں بتلائیں گے کہ ذالکہ وہ مذکر کے لیے میل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا جو معنیس فیمیل یوز ہوتا ہے وہ تلکہ ہوتا ہے وہ تلکہ ہوتا ہے تو آج انشاءاللہ ہم حازہی اور تلکہ کو بھی پڑھ لیں گے حازہی حازہ بن حامدن یہ حامد کا بیٹا ہے اور یہ ابن حامدن جالیسون و بنت یاسرین واقفتون یاسر کی بیٹی کھڑی ہے ٹھیک ہے جالیس بیٹنا اجلس سے ہے جالیس بیٹھا ہے من حازہی یہ کون ہے ہازہی اخت المہندیسی یہ انجینئر کی بہن ہے اختن جی بہن اگر جائے کہتے ہیں کہ میری بہن تو کیا کہیں گے اختی اور کہیں گے آپ کی بہن تو اختو کا اخت یہی کہتا ہے نا سیارتی سیارتو کا ربی ربو کا کتابی کتابو کا جی دوبارہ سے مرہ تنسانیہ من حازہی حازہی اخت المہندیسی یہ مہندیس کی بہن ہے اہیہ ایزن مہندیستن کیا وہ بھی انجینئر ہے اہیہ کیونکہ جب ہم مہندیس کے لیے ضمیر دے رہے ہیں تو ہوا کی بجائے کون سی دیں گے ہیہ ایزن تو آپ کے شناستی کار پر بھی لکھا ہوا کرتا تھا ایزن آلسو کے معنی میں ہے بھی ایزن جی اہیہ ایزن مہندیستن کیا وہ بھی انجینئر ہے لا ہیہ طبیبتن وہ ڈاکٹر ہے سیارتو من حادیہی یہ کس کی گاڑی ہے حادیہی سیارتو المدیری حادیہی جی ما حادیہی حادیہی مکواتن یہ استری ہے لمن حادیہی یہ کس کی ہے لمن حادیہی یہ کس کی ہے حادیہی لخالدن یہ خالد کی ہے ادراجتو انسن حادیہی یہ سائیکل کیا سائیکل انس کی ہے یہ لا ہادیہی دراجتو عمارن ہادیہی جدیدتن و دراجتو انسن قدیمتن پرانی ہے جی ہادیہی ساعتو علین یہ علی کی گھڑی ہے ہی جمیلتن جدن خود خود ہادیہی ملعقتن یہ چمچ ہے و ہادیہی قدرن یہ ہنڈیا ہے الملعقت فی القدری چمچ ہانڈی کے اندر ہے ہادیہی بقرہت الفلاحی بقرہ کہتے ہیں گائے کو اور فلاح کہتے ہیں کسان کو فارمر کی ہادا انفن و ہادا فمون انفن کہتے ہیں ناک کو مو کو کہتے ہیں و ہادا فمون اور یہ مو ہے ہادیہی اذنن و ہادیہی عینن یہ کان ہے اور یہ ٹھیک ہے و ہادیہی یدن و ہادیہی ریجلن آپ نے پہلے پڑھا تھا راجلن راجلن آدمی کو کہتے ہیں اور زیر کے ساتھ ریجلن کہہ دیں گے تو وہ ٹانگ ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اب یہاں پر جو انہوں نے دو چار پانچ چیزیں آپ کو بتلائی ہیں ہادیہی آپ کی قفیت ہادیہی پہ ویسی ہی ہوئی ہے جیسے ہادا پہ ہوئی تھی جیسے ہادا کیونکہ آپ کے لئے پہلی دفعہ تھا تو آپ سنتے ہوئے جو آپ کے چہرے کے تاثرات تھے وہ وہی والے ہیں جو ہادیہی پہ آئے ہیں ایسا ہے نا تھوڑا بہت ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہو جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک تو چیز انہوں نے ہمیں یہ بتائیے کہ جالی سن واقفن واقفتن ہی وہ لے کے آئیں تاج تانیس لے کر آئیں یعنی اس کی جو صفت ہے اس کی جو پوزیشن بتائی جا رہی ہے وہ پوزیشن بھی معنس ہی لے ہیں جو معنس ہے اس کی جو پوزیشن ہے اس کے بارے میں جو آپ خبر دے رہی ہیں اس کے بارے میں جو انفرمیشن دے رہی ہیں یا لے رہی ہیں تو وہ بھی معنس ہی دے رہی ہیں تو جیسے یہ ہے کہ ہادیہی اخت المہندیسی مہندیس تھا نا اہیہ ایدن مہندیسہ تن آیا ہے پہلے آئیتا ہادا طبیبن تو یہ طبیبہ تن آیا ہے تو یعنی اس کے ساتھ وہی جو مذکر کی ہم نے صفت لگائی تھی اس کو ساتھ تا لگا دیں گے تا جس کو دو نکتے والی ہے تو یہ معنس بن جاتا ہے یہ معنس بن جاتا ہے یہ بھی آپ کو تھوڑا سا مشکل رہ رہا ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں یا کل تک یہ آپ کے لئے بھی آسان ہو جائے گا سیارت منحادی ہی ہادی ہی سیارت المدیب ما ہادی ہی یہ کیا ہے ہادی ہی مٹواتن یہ استری ہے لی من حادی ہی ایک اور لفظ یہ نیو آیا ہے لی من حادا بھی کہہ سکتے ہیں لی من ذالکہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اشارے کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں لی من حادہ یہ کس کا ہے تو لی خالدن لام ملکیت اس کو کہتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ یہ زمین ہے کس کی ہے لمن حاذہی الارض یہ زمین کس کی ہے تو ہم کہتے ہیں لِلَّا اللہ کی ہے اللہ کی ہے تو لِلَّا آ سکتا ہے لام کے ساتھ لِحَامِدْ لِخَالِدْ لِمُحَمَّدْ لِلِلَّا اللہ کی ہے تو قرآن عزیز میں اس کی کافی مثالیں ہیں جدیدن قدیمن پہلے ہم نے پڑھا جدیدن قدیمن ابھی آپ نے پڑھ رہا جدیدتن قدیمن دن جی انس ساعتن ویسے گھڑی کا معنی آگیا ہے ملاقہ یہ آپ کے لئے یوز استعمال ہونے والا ہے آتینی ملاقہ آتینی ملاقہ تو قدر نہ مانگ لینا دھولنی پڑ جائے گی وَحَاذِهِ قِدْرٌ اور یہ ہنڈیا ہے الملاقہ فِي القِدْر بقرہ سورة بقرہ بھی ہے فَاللَّهِ ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ هَذَا أَنفٌ وَحَاذَا فَمُنْ یہ ناک ہے اور یہ مو ہے لیکن یہاں پر آیا ہے هَذِهِ اُذُنٌ وَحَاذِهِ عَيْنٌ یہاں پر موانس لے کے آئے ہیں یہاں پر موانس لے کے آئے ہیں باڈی پورٹ آف باڈی جو ہیں اس کے جو ڈبل ہیں وہ موانس ہیں عربی کا قیدہ ہے اس میں جو جو چیزیں ڈبل ہیں وہ موانس ہیں جو سنگل ہیں وہ مذکر ہیں انف ایک تو هَذَا أَنفٌ کَا فَم ایک تو هَذَا فَمُنْ اور آئین کتنی ہے تو هَذِهِ آئینُنْ کَا هَذِهِ آئینُنْ اور کان دو تو هَذِهِ اُذُنُنْ ہاتھ کتنے ہیں هَذِهِ يَدُنْ اور وہَذِهِ رِجُلُنْ اقرأ وقتب میرے ساتھی آپ پڑھیں گے هَذَا مَسْجِدُنْ وَهَذِهِ مَدْرَسَتُنْ مَنْ هَذِهِ هَذِهِ اُخْتُ عَبَّاسِنْ هَذَا دِيكُنْ وَهَذِهِ دَجَاجَتُنْ هَذَبْنُ الْمُدِيرِ وَهَذِهِ بِنتُ الْمُدَرِّسِ وَهَذِهِ اُمُّ يَاسِرٍ اَيْنَ قِدْرُ الْلَحْمِ اَيْنَ قِدْرُ الْلَحْمِ هِيَ فِي السَّلَّاجَ سلاجہ جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے سلاجہ سرج جی سلاجہ اَيْنَ قِدْرُ الْلَحْمِ لحم کہتے ہیں گوشت کو گوشت والی ہنڈیا کہاں ہے ہی افِي السلجی سلاجہ سلج کہتے ہیں برف کو سلاجہ کہتے ہیں برف بنانے والی مشین کو حَذَا بَابٌ وَهَذِهِ نَافِذَتٌ یہ کھڑکی ہے تو اب یہاں پر ہم نے حَذَا اور حَذِهِ کا استعمال کر لیا اب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ مَا حَذَا وَمَا حَذِهِ اب آپ نے پند لیا ہوا ہے تو آپ کا تھوڑا سا امتحان ہے انہوں نے خود ہی رکھ لیا تھوڑا سا امتحان خود ہی رکھ لیا ہے قلم کو کیا کہیں گے حَذَا کِتَاب حَذَا کِتَابٌ جی ادائیگی میں تھوڑا سا ہم نے درست کرنا ہے حَذَا کِتَابٌ نہیں کہیں گے حَذَا کِتَابٌ جی تھوڑا سا ہی کرنا ہے ویسے ان کو پتہ تو چالی جانا ہے پاکستانی ہے شاباش تو مل جائے گی تھوڑی سی لیکن شاباش نہ بھی ملے تو کم از کم تھوڑا سا ہم بہتر تو ہو سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا بَيْتٌ سَاعَةٌ جی حَذِهِ سَاعَةٌ سیارت حَذِهِ سیارت عموماً تو یہ ہے کہ جس لفظ کے ساتھ تا لکھا ہوا ہوگا اس کا جو اشارہ آئے گا وہ بھی مونس ہوگا اور جس کے تا تانیس نہیں ہے تو پھر دیکھیں گے کہ وہ انسانوں میں سے ہے تو تب بھی ٹھیک ہے یا سیمائی کہتے ہیں سیمائی کا مطلب ہوتا ہے سنی سنائی جو عربوں سے سنی ہوئی چیز ہے سنی ہوئی چیز کو بھی قیدہ بنا دیا گیا ٹھیک ہو گیا ریجلن تھا دراجتن ہاتھ ناک آذہ انفن جی امتیان باقی ہے لحیتن کہتے ہیں داڑی کو لحیتن تو تا آگیا ہاتھی لحیہ ٹھیک ہو گیا اور قدرن آگیا مکواتن کرسیون سلاجتن مفتاحن مسجدن رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ